کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری نے گاندربل میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل کانفرنس پی ڈی پی اور کانگریس سمیتے علاقائی پارٹیوں نے اپنے اپنے دور حکومت میں لوگوں کو دھوکا دیا اور بے گناہوں کے قتل کے ذمہ دار ہیں الطاف بخاری نے اشارہ دیا کہ حکومت کے لیے بی جے پی کے ساتھ اتحاد کی ضرورت پڑے گی تو وہ کریں گے بخاری نے مزید کہا کہ اپنی پارٹی جمعہ کشمیر کے لوگوں کو مسائب سے نکالنے کے لیے پرعظم ہے اور سردیوں میں پانچ سو یونٹ مفت بجلی فرام کرے گی اور گرمیوں میں تین سو یونٹ کے علاوہ اشیاء پر سبسیدی فرام کرے گی بخاری کے ساتھ پارٹی کے نائب صدر غلام حسن میر اور صوبائی صدر محمد اشرف میر کے علاوہ دیگر سینئر رہنما بھی موجود تھے نائب صدر غلام حسن میر نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپنی پارٹی عوام کے جانمال کا تحفظ کرے گی اور اقتدار میں آنے پر روزگار سمیت تمام وسائل واپس دل آئے گی جمعہ کشمیر کے لوگوں نے انیس سو ستاسی میں چاہا کہ وہ اپنی علاقہ ہی جماعت کو یہاں بھر سے اقتدار رائیں گے تو یہی جماعت نیشنل کانفرنس اسی کا لیڈر جو آج اپنے آپ کو آنسوب آتا ہے وہ دل ہی گیا اور ایک اقار کیا ارے بھائی کن کے ساتھ اقار کیا تم تو کل کہتے تھے انہوں نے مجھے نکالا کیا تمہاری عقل کھکانے آگئی جب انہوں نے تمہیں کرسی سے نکالا کشمیریوں نے تو تمہیں جمعہ کشمیر کے لوگوں نے تو تمہیں اعتماد دیا تھا تریہاسی میں لیکن تم تو تب بھی ڈانس کرتے ہیں ڈسکو کرتے رہے تریہاسی میں نکالا انہوں نے اور ستاسی میں جا کے ان کی گود میں پھر بیٹھ گئے یہ پتہ نہیں یہ رشتہ کیا ہے آج پھر ان کی گود میں ہے دائیں بائیں آج وہی لوگ ہوتے ہیں ارے کانگریسیو تم کو بھی نہیں دیکھتا ہے تم لوگوں نے تو کھیل یہاں کھیلے آج ایک سائٹ سے ایک روتی رہتی ہے ان کے لیے ایک سائٹ سے دوسرا ان کی گود میں بیٹھتا کون کون ان کی گود میں بیٹھے گا ارے بھئی ان کی گود تو اپنی کھالی خود کھالی ہوئی ہے ان کو تو ہندوستان میں اب جگہ کہیں نہیں ہے تم کیا ان کو جگہ دید ہوگی جمعہ کشمیر میں نیشنل کانفرنس کانگریس اور پی ڈی پی کٹھے ہو جاؤ آپ کے لیے اچھا ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی بات کرتا ہے اس پہ گوھر کرنا اور ہاں کر لینا میں کہا اس سے آپ کی گلازت دل نہیں جائے گی آپ کو تو گلازت لگی ہوئی ہے جو آپ بی جے پی کے ساتھ گئی آپ کو گلازت لگی ہوئی ہے لیکن مشک میں کم ہی آئے گی کیا میں نے گلت کہا تھا آپ بتا یہ گلت کہا تھا میں کہا آپ گلازت آپ کی تھوڑی سی جو مشک ہے اس گلازت کی کم ہو جائے گی یہ کہتے ادھاد بنا جب اسمبلی میں پرو کرنے کی بات آئی تب وہ لیڈر کہتی ہے اب ان کے ساتھ ہی میری وابستی کی ہے میں ان کے ساتھ بھی لوگوں بے شرم بے شرم بے شرم تم تو ان کے خلاف نکلی تھی اندر سے اگر یہ ساجشتی کی اسمبلی تلوانی ہے تو پھر کیوں وہ کو ڈراما کیا اس دن بھی دو کا ان لوگوں کو دیا کچھ نہیں کیا اس وقت تو ساجش میں مل گئے کھا لیے کہ گھر موجود رہے دلی میں ایک گھر کے پیچھے ایک گھر کے پیچھے یہ ایک سرکار یہ مکان بچ جا رہا ہے اس کے سودا کیا مجھے کسی نے پوچھا ایسے ہی آپ جس طرح آپ کے ساتھ بیٹھا ہو کیا کروگے کل اگر اتنی سیٹیں ہیں ہمیں لیے کہ سرکار آپ کی بن جائے تو کیا بی جے پی کے ساتھ جاؤ گے میں نے کہا کیا وہ کرونا ہے جو مجھے لگ جائی وہ بھی ایک سیاسی جماعت ہے جماعتیں تو سب سیاسی جماعتیں ایس لانگ ایس آپ لوگوں سے بدھوکہ دے کر ووٹ نہیں لیتے ہو اگر آپ لوگوں کو کوئے مجھے ووٹ دے دوں میں بی جے پی کو دور رکھوں گا کیا میں رکھ سکوں گا بالکل نہیں رکھ سکوں گا اگر آپ مجھے یہاں سے دے دیں گے جمہوں سے دے دیں گے ایک آپ کی مضبوط سا کار بانے گی آپ دیکھیں گے آپ کے حقوق کا کیسے تاہمج کیا جائے تاکہ یہ چونچلیں جو ہے آج کل کی جو ایڈمنسٹریشن چالاتی ہے کبھی آپ کو کہتی ہے آپ کی زمینوں سے بے دخل کریں گے کبھی آپ کو کہتی ہے کہ آپ کے مقاموں سے بے دخل کریں گے یہ خون ہوتے ہیں دو مہینے گن کے رکھو دو مہینے کے بعد ان کی شکلیں نظر رہی آئیں گی اس وقت ہم فیصلہ کریں گے گمو کشمیر کی زمین ہے گمو کشمیر کے لوگوں